بینائی متاثر کرنے والا انجیکشن مارکٹ سے اٹھا لیا گیا نگران وزیر سہد دو سپلائرز کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے نگران وزیر سہد کے مطابق معاملے کی شفاف انکوائری ہوگی لاہور ملتان قصور صدقاباد اور فیصل آباد میں بینائی متاثر ہونے کے واقعات ہوئے ہیں ڈاکٹر ندیم جان کے مطابق کچھ لوگ انجیکشن پر ایک ایک لاکھ روپے کمار رہے ہیں متاثر مریضوں کے نقصان کا اضالہ کریں گے انہوں نے مزید کیا کہا آئی آپ کو دکھاتا ہے بیچ ہے اس کو ہم نے ریکال کر دیا ہے وہ ابھی ہمارے پاس ہے مارکٹ میں اس کی سیل کرنے کی اجازت نہیں ہے دوسرا یہ کہ جو سپلائر ہیں ان کے دو بندے ان کے خلاف افائیار لاج کی گئی ہے اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کا آغاز ہو گیا ہے جو بھی ایفکٹیز ہیں اس کے ان کو ہم برپور تعاون مہیا کریں گے کہ جو نقصان ہوا ہے اس کا اضالہ ہو سکے ان کو بہترین طبی سہولیات مہیا کر سکے ابھی تک جو پیشنٹ کی تعداد لگ رہی ہے وہ چودہ سے بیس کے درمیان ہے لیکن ہم اس لیے ابھی آپ کو ڈائریکٹ نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم نے ایک ایک پیشنٹ کو جا کے انٹریوی لینا پڑتا ہے دو بندے جو نوید اور حافظ بلال تھے ان کے خلاف ایف آئیار درج ہو گئی ہے اور ہم ان کو چھاپے مار رہے ہیں